پاکستان کی خفیہ ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایرانی تیل کی سمگلنگ جو نگران دور میں کریک ڈاؤن کے نتیجے میں آدھی ہو کر رہ گئی تھی اس میں دوبارہ سڑھ سٹھ فیصد اضافہ ہو گیا ہے بلوچستان کے پانچ ازلاکے چھ زمینی اور سمندری راستوں سے یومیا نواستی لاکھ لیٹر ایرانی تیل پاکستان سمگل کیا جا رہا ہے جس کا ستر فیصد استعمال باقی تین بڑے صوبوں میں ہو رہا ہے سیول خفیہ ادارے کی جانب سے چوالیس صفحات پر مبنی رپورٹ چار اپریل کو تیار کی گئی ہے جس میں ایرانی تیل کی سمگلنگ میں ملوث بلوچستان کے کئی موجودہ ارکان اسیمبلی، سابق صوبائی وزراء اور سیاست دانوں سمیت ایک سو پانچ بڑے سمگلروں، چاروں صوبوں کے سو کرپ تہلکاروں اور ایرانی تیل کی فروخت میں ملوث پانچ سو تین تیس غیر قانونی اور غیر لائسنس یافتہ پٹرول پمپس کی نشاندہی کی گئی ہے پاکستان میں سالانہ دو ارب اسی کروڑ لیٹر ایرانی تیل سمگل ہو کر آ رہا ہے اس سے قومی خزانے کو کم از کم دو سو ستائیس ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے رپورٹ کے مطابق ایرانی تیل کی سمگلنگ چیک پوسٹوں پر تائینات اہلکاروں کی ملی بھگت کے بغیر ممکن ہی نہیں اسی خفیہ ادارے کی جانب سے سمگلنگ سے متعلق تیار کی گئی ہے تیسری رپورٹ ہے ایک رپورٹ میں ایرانی تیل کے کاروبار میں 29 سیاستدانوں، 90 سرکاری حکام اور 995 پمپس کی نشاندہی کی گئی تھی پاکستان سٹیٹ آئل کی گاڑیاں بھی ایرانی تیل کی سمگلنگ میں استعمال ہوتی ہیں عام انتخابات کے بعد ایرانی تیل کی سمگلنگ دوبارہ یومیا 89 لاکھ لیٹر یعنی 67 فیصد تک پہنچ گئی ہے پنجاب اور سن نے قائم مشترکہ چیک پوسٹوں کی کارکردگی بہتر نہیں تو بلوچستان اور کیپی میں قائم تقریباً تمامی مشترکہ چیک پوسٹوں پر رشوت اور سیکیورٹی عملے کی سمگلروں کے ساتھ ملی بھگت اب بھی جاری ہے تازہ ریپورٹ کے مطابق اس وقت روزانہ 1800 سے 2000 ایرانی ساختہ گاڑیاں سرحد پار سے پیٹرول اور ڈیزل کی ترسیل کے لیے استعمال ہوتی ہیں ریپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ بلوچستان میں اسکریت پسند گروہ بھی ایرانی تیل کی سمگلنگ سے حاصل ہونے والے منافعے میں حصہ وصول کرتے ہیں کل ادم بلوچ مسلح تنظیموں، بلوچ لیبریشن فرنٹ، بلوچ لیبریشن آرمی، براس وغیرہ یہ تیل کی سمگلنگ سے بلواستہ تعلق ہونے کا شبہ ظاہر کیا گیا ہے نظام میں موجود خامیوں سے مقامی سیاستدان، سمگلر، متعلقہ زلعی انتظامی اور سیکیورٹی اداروں کے اہلکار فائدہ اٹھاتے ہیں کئی سیاستدان بھی ایرانی تیل کی سمگلنگ میں ملوث ہیں ان میں کئی سابق وزراء اور ہم سیاستدانوں کے بھائی بھی شامل ہیں حساس ادارے نے اس برائی کی روک تھام کے لیے ذمہ دار تمام اداروں کو اپنی اپنی صفوں میں کالی بھیڑوں کی شناخت کے لیے اندرونی نگرانی بڑھانے، سخت قوانین متعارف کرانے اور سزائیں بڑھانے پر زور دیا ہے کیا معاملہ اتنا ہی آسان ہے کہ اگر سب کچھ پتہ ہے، نشاندئی ہے تو روک لو اور پکڑ لو یہ معاملہ بہت پیچیدہ ہے، سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود بھی پکڑ نہیں ہو پا رہی اسی پر گفتگو رہ گی، پینل میں ہے اب سار عالم شہزار چودری، زیغم خان اور افتخار احمد پروگرام کا پہلا سوال آپ سب کے لیے یومیا نواسی لاکھ لیٹر ایرانی تیل کی سمگلنگ، خزانے کو دو سو ستائیس عرب روپے کا نقصان سیاست دانوں سمیت ایک سو پانچ سمگلر، سو کرپٹ اہلکار، پانچ سو تینٹیس غیر قانونی پیٹرول پمپس کی نشاندہی کیا ٹھوس کاروائی ممکن ہو پائے گی؟ افتخار صاحب اینٹی نارکوٹکس فورس، ایف بی آر، کسٹم، سیول آرم فورسز اور صوبائی حکومتیں کیا ان کے پاس یہ ریپورٹ نہیں تھی؟ افسوس نہیں ہوتا؟ بعض کاتھ انسان کو خود ہی اپنے اندر سے اس کا انسان بولتا ہے کہ یار بس بہت ہو گئی کیا بتائیں آپ کو؟ گاڑیوں کی تعداد بتا دی؟ پیٹرول کتنا جا رہا ہے وہ بتا دیا؟ کتنے لوگیں وہ بتا دیئے؟ لوگوں کے نام بتا دیئے؟ اگر ریاست دو سو بیس عرب روپے لوٹنے والے لوگوں کے ناموں کی باوجود ان کو گرفتار کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی؟ ان پر ہاتھ نہیں ڈال سکتی؟ تو پھر موجیہ سا نالیک اور ناہل آدمی یہ سوال کرنے پر بلا وجہ بندرام ہوتا ہے کہ جناب پھر حکومت کر کے رہی ہے؟ ادارے کس لیے ہیں؟ کیا ادارے مبینہ طور پر دو سو بیس عرب روپے کے حصہ دار ہیں؟ اس ریپورٹ سے تو یہی پتہ لگتا ہے؟ آپ دو سو بیس عرب روپے کے حصہ داری کر رہے ہیں؟ اور ریاست کو آپ نقصان پوچھا رہے ہیں؟ اور ان پیسوں میں سے آپ انتہا پسند گروہوں کو بھی پیسے دے رہے ہیں؟ ان کو فائنانس کر رہے ہیں آپ کے مختلف قوانین ملک میں ہیں کہ اس قسم کی دعشتگر تنظیموں کو جو آپ بھی فائنانس کر رہے گا اس کو پکڑ لیں گے جیل میں ڈال دیں گے زمانت نہیں ہوگی؟ اوہ بھائی اس ریپورٹ میں تو لکھا ہوا ہے ان کو دے رہے ہیں؟ کیا جواز پیش کر رہے ہیں آپ اس ریپورٹ میں کہ کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر غربت کی بنا پر لوگوں کو انتنی تعداد ہے لوگوں کی وہ اتنے فیصد ہے بلودستان کا تو ان کو مجبوراً یہ کام کرنا پڑتا ہے؟ کیا ان کو ریاست کوئی اور اچھا کام نہیں فرام کر سکتی؟ کیا ریاست کی یہ بیسیوں قسم کی ترقیاتی منصوبیں اور تراکی چیزیں ہیں ان میں ان کو شیئر نہیں دے سکتی؟ اس ریپورٹ کے بعد میں کیسے کہ سکوں کہ ایک ایسی ریاست میں رہتا ہوں جہاں پر انصاف ہو سکتا ہے؟ سر یہ تیسری ریپورٹ ہے اور نگران حکومت نے کٹ ڈاؤن کیا اسے نیچے لائے نمبر کو کم کیا؟ اب اگر نگران حکومت نے کٹ ڈاؤن کرتی ہے تو آج کھل گیا تو پھر یہ کیا رولہ کیا ہے؟ صرف یہ ہے ہم کرپشن کو سپورٹ کرتے ہیں، کرپشن کی حمایت کرتے ہیں، لوٹ مار کرنے کے عادی ہو گئے ہیں، یہ دو سو بیس ارپیہ ہمارے گھروں میں جا رہا ہے۔ اور افسوس ہے مجھے کہ نام موجود ہیں نام، یہ بتایا گیا کتنے ٹینکر کس نویت کے، ٹینکروں کی تعداد بتائی گئی ہے، گاہیوں کی تعداد بتائی گئی ہے، کس صوبے میں کتنے جاتے وہ بھی بتایا گیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ ہم چاروں کو موقع دے دیں مجھے آئیشہ کو اور یہ ہمارے اور جو تین پارٹیسپینٹ ہیں کہ ہم ان چیزوں کو کابو کہلے ہیں، میں بکتر بند گالیاں وغیرہ دے دیں گے گا، تاکہ ہم اس کو کابو کر لیں اور یہ دو سو بیس ارپیہ تو بچا لیں۔ تو کیا ٹھوز کاروئی ممکن ہے؟ مرسی اگر پڑھ دیا۔ میں سخت لفظ استعمال کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ میں نے کہا مجھے دکھ ہے، افسوس ہے، شرم ہے۔ حکومت کو بھی دکھ اور افسوس ہے، شرم بھی ہو۔ سوال تو پھر یہ ہے کہ ہوگا؟ اور پھر یہ جو نوجوان ہمارا وزیر ہے جس سے مطلقہ یہ تمام چیزیں اس کے لئے کیلنج ہے۔ بلکل صحیح ہے۔ وہ اگر سبتالوں میں پھرتا رہا، بلنگوں میں پھرتا رہا، بریج بناتا رہا، سب کچھ کرتا رہا تو پھر ہی اس کے لئے کیلنج ہے بھائی۔ ٹھیک ہو گیا۔ شہزاد صاحب دنیا کے ہر ملک میں سمگلنگ ہوتی ہے اور اندرونی مدد کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ اور یہ ریپورٹ تو بڑا کھل کے سب کچھ بتا رہی ہے، یہ حالیہ کچھ عرصے میں تیسری ریپورٹ ہے، واضح نشاندہ ہی ہے۔ پورے نیکسس کو توڑنے میں کس طرح کی رکاونوں کا سامنا ہوگا جس باعث یہ ہونے ہی پا رہا، آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، سب ملکوں میں تو سمگلنگ نہیں ہوتی، یہ صرف ان ملکوں میں ہوتی ہے جو کہ بدقسمتی سے جن کو بنانا ریپبلک کا حاصل جا سکتا ہے یا اس کے قریب تر جا رہے ہوتے ہیں۔ جہاں پر قانون کی عملداری نہیں ہوتی، جہاں پر کسی قسم کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا۔ بنانا ریپبلک ہوتی کیا ہے؟ جہاں پر حکومت کی ریٹ نہ ہو، کوئی قانون عمل ترامت نہ ہو، اس لیے اس کو بنانا ریپبلک کا جاتا ہے۔ لیکن دیکھیں یہ نمبر آپ نے 227 ارب کا کہا، اس میں چند نمبر اور ایڈ کر لیتے ہیں، گندم کے 360 ارب یا 400، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد جو سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں، اس کے 1100 ارب، جو کہ سالانہ کی تعداد میں اس کو 700 سے 1100 تک جاتے ہیں، کبھی 1000، کبھی 800، کبھی کتنے ہیں۔ اور پھر پرائیم نسٹر صاحب کا خود اپنا ایکسپٹڈ فگر ہے کہ ہماری بجلی کم از کم 500 ارب کی سالانہ چوری ہوتی ہے۔ اس کے بعد میں اگر حفیظ پاشا صاحب کی جو ان کی اپنی سٹیڈی اور ریسرچ ہے کہ ساڑھے سترہ ارب ڈالر، جو ہے یہ صرف اشرافیہ کے لیے جو سبسیڈیز ہیں اور ان کو جو آسانیاں دی جاتی ہیں، جو مراہت ہیں، اس کی مد میں سالانہ عام خرچ کرتے ہیں۔ اس کو میں کرتا ہوں تو 4800 ارب وہ بنتا ہے۔ یہ صرف چند چار پانچ چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اب ان کو جمع کر لیں اور ہمارا خسارہ، مالی خسارہ جو سالانہ مالی خسارہ ہے وہ 5000 ارب سے تجاوز کر رہا ہے اس وقت، 4500 ارب تک پہنچ چکا ہے، 5000 تک کر جائے گا۔ تو جہاں پہ یہ معاملات ہوں وہاں پر آپ کہتے ہیں کہ یہاں پر کوئی عملداری نہیں ہے۔ یہ رپورٹیں ہمارے سامنے مت لے کے آیا کریں۔ اس سے فرق نہیں پڑتا یہ اور یہ بھی کل کا کام نہیں ہے۔ یہ صرف اس وقت کا کام نہیں ہے جبکہ آپ دو شخصیات پیٹرول اور ڈیزل کی مد میں ان کے نام پتہ کر لیں جو بڑے سمگلر ہیں بلوچستان کے اندر صرف دو۔ اس وقت آپ کو وہ حکومت میں نظر آئیں گے قلیدی اوتوں پر میں نام نہیں لیتا کیونکہ ان کی پھر دلازاری ہوگی لیکن یہ اگر اس کی ریسرچ کر لیں کہاں بیٹھے ہیں۔ ایک سمدھی ہے آپ نے بھائی کا نام دیا اصل میں وہ سمدھی ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک ایسے شخص ہیں جو کہ اس وقت حکومتی ہو دے بہت امپورٹنٹ حکومتی ہو دے۔ اس کے بعد ایک ہمارا کلچر ہے ڈی این اے اور کلچر کی بات ہم بار بار اس پروگرام میں کرتے ہیں۔ کلچر ہے جو کہ ٹرائبل اور بارڈر اکانومی کے نام پہ ہے جسو کہتے ہیں ایزمنٹ فسیلیٹیشن ایزمنٹ رائٹس یہ حق ہے کہ آسانی کی سہولت پیدا کرنی۔ جب وہاں پر آپ پاک افغان سرحد پر ایک ٹرانسٹریٹ کو بند کرتے ہیں افغان ٹرانسٹریٹ کو وہاں پر ہنگامیں دونوں سائلز میں شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ افورڈی نہیں کر سکتے یہ انگامیں اس قسم کی اس کے اندر نیشنلسٹک ایک فرور آتا ہے ایک نیشنلسٹک ذوک اور جذبہ آتا ہے کہ آپ گھبرا کے پیچھ اٹھ جاتے ہیں ریاست کے طور پر اور کہتے ہیں کہ ان کو تنگ مت کرو کرنے دو۔ بلوچستان میں جو یہ پٹرول ہے یا ڈیزل ہے یہ ابھی نہیں آرہا کب سے آرہا کتنے سالوں سے آرہا ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمارے ہاں جب سیول سرویسز کے ایکزام ہوتا ہے تو اس کے اندر پہلے کسی زمانے میں فارن آفیس نمبر ون پریاریٹی ہوتی تھی۔ اور تبدیل ہو گیا پہلی جو پزیشن جو ٹاپ کے سٹوڈنٹ جاتے تھے جو ٹاپ کے کینڈیڈیٹس ہوتے تھے وہ پہلے فارن آفیس اب اس کے بعد کیا ہوا کسٹمز کسٹمز نمبر ون آپ کا سیول سرویسز کا اس کے بعد اب چینج ہو کہ پولیس اس کے اوپر بھی لمائے فکری ہے اور غور کریں کہ یہ ہوا کیا ہے کیا بجا ہے کہ کسٹمز اور پولیس اتنے ہائی ہیں اس رینکنگ کے اندر سیول سرویسز کی اس کے اندر کسٹمز امیگریشن سیولان فورسز وہ تمام اور اد جو کہ وہاں پر ابساز جو کہ سرحدوں کی حفاظت کے لیے قائم ہے یہ اصل میں ٹیرر ایکانومی اور بارڈر ایکانومی کا الہاک ہے بارڈر ایکانومی کی اجازت ہے جو کچھ آپ اس کا ذکر کیا اور اسے ٹیرر ایکانومی جنم لیتی ہے اس کو پذیرائی ملتی ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں شہزان صاحب پتہ ہے کلامی کی معذرت کیا یہ مجبوری ہے کہ ہم بھگتے ہیں یا ادھائیوں کی جو کرپشن یا نیکسس اتنا سٹرکچرڈ ہو گیا ہے کہ اس کو بریک کرنا مشکل ریاست کے میں آپ سے ذکر کیا ایزمنٹ فسیلیٹیشن یہ آپ کی آئینی اور قانونی ایک 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 کہتے ہیں کہ حد ہے جو کہ متین کر دی گئی ہے آپ کے اندر کہ آپ نے بارڈر کے اندر ڈسٹرمنس کریٹ نہیں کرنی جو آنے جانے والے لوگ ہیں ان کو آنے جانے دیں آپ کو پتہ ہے آپ کی بڑی بڑی گاڑیاں کل سار صاحب کہہ رہے تھے کہ جو گاڑیاں بڑی بڑی کہاں سے آتی ہیں سب کی سب انریجسٹرڈ ادھر سے ساری افغانستان کے بارڈر سے اور ایسے ای رستے ہیں جہاں پر آپ کو بھی آپ کوئی کسی قسم کی پینسنگ نہیں نہ ہو سکتی ہے نہ کی گئی ہے سب کو پتہ ہے وہ کون سے نوا پاس کا جاتا ہے جگہ کو ایک رستہ بتا رہا ہوں وہاں پاکستان کے پاکستان تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ سب چیزیں پتہ ہیں کس کو اگر ہم جیسوں کو پتہ ہے تو جو حکومت میں بیٹھے ہم کو نہیں پتا لیکن آپ کا سوال بنیادی سوال یہ ہے دیکھیں جہاں پر آپ کی جب پوسٹنگ ہو وہاں پر ان پوسٹنگ کے اندر بارڈر پر پوسٹنگ ہو گئی ہے اور اس کو سیلیبریٹ کیا جائے اور اس کے لیے اوپر سے لے کے نیچے تک ہر ادارے کے اندر اس وقت جو چیفز ہیں جو بیٹھے ہیں لوگ وہاں پر جو اس وقت ڈی جیز ہیں فلانا فلانا ان سب کو خوف مانا چاہیے اور شرم کرنی چاہیے کہ اگر لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں اپنی اس پوسٹنگ کو تو پھر یار کچھ نہ کچھ تو بہت ہی برا ہے اس رپبلک کے اندر درست ہو گیا درست ہو گیا